آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں منیوہ گل باجوا آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی دیرے دو اہم اجلاس ہوئے ایک صبح وزیر آلہ کے ساتھ ہوا جس میں آرمی چیف اور دیگر نے بھی شرکت کی اہم شخصیات نے اور اس کے علاوہ وزیر آزم نے چشمہ 5 نیوکلئر کی تعمیر کے مفاہ میں تھی یاداش کی تقریب میں شرکت کی اور اس یاداش پر سگنیجر بھی کی جبکہ ہم بات کریں اگر وزیر مملکہ دورائے پیٹرولیو مصدق ملک کی تو انہوں نے پلین اے اور پلین بی کی وضاحت کی ہے اسی سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج مہمان ہوں گے فرازر رحمان صاحب چیرمن ہے کارٹی کے اور احمد صغیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ کار ہیں سب سے پہلے میں سوال کروں گی فرازر رحمان صاحب سے کہ فرازر رحمان صاحب مصدق ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ تین مختلف جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے بیس سے پچیس ارب ڈالر مختص کر دی ہیں اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے جس کی سلسلے میں انہوں نے ایک تین لیول پر کامیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں کیسا دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو جی پراہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہیے پراہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہیے پراہ صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں میرے خیال سے پراہ صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہم چلتے ہیں احمد صغیر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں سینئر صاحب کے ہیں احمد صاحب ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی آج اور ہم پلین اے اور پلین بی کی بات کر رہے تھے مصردق ملک صاحب نے ڈسکلوز کر دیا فائنلی کہ ان کا پلین اے اور پلین بی کیا ہے آپ کیسے دکھتے ہیں اس اقدام کو کہ تین ممالک کا انہوں نے ذکر کیا یو اے ای کا سعودی عرب کا قطر کا اور اسپیشلی چین کا انہوں نے ذکر کیا کہ چائنا جو ہے وہ سپورٹ میں کھڑا ہے بیس سے پچیس عرب روپے کی سرگوائے کاری ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر جی بالکل آپ تھی کہہ رہی ہیں کہ نا صرف ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت یو اے ای ہے قطر ہے سعودی عرب ہے چائنا ہے بلکہ رشیہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ رشیہ کا پیٹرول آ چکا ہے اور وہ جو ہے وہ آستا آستا جو آپ کی رفائنریز ہیں اس میں وہ پہنچ گیا ہے اور وہ جلد ہی مارکٹ میں بھی آ جائے گا سو یہ بڑے ملک ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور بیس سے پچیس عرب روپے کی سرمایہ کاری تو کنفرم ہے اس سے بھی زیادہ آنے والی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ لیڈرشپ کو اسپیشلی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ملٹری لیڈرشپ کو ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے آ کے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو ہماری جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو جس طرح سے سٹینکٹن کیا ہے کیونکہ یہ جب تک دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوتے کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اور پاکشان کے اندر تو یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے کہ جب تک جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ ایک پیج پہ نہیں آتی اس طرح چیزیں جو ہے وہ رائٹ پات پہ آگے نہیں بڑھتی ہیں اب آجائے کہ یہ ہوگا کیا یا آگے پلان کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ پاکشان آہ ناٹ آلی پاکشان بٹ آدھر کنٹریز ہے اس ول کہ جب تک آپ کے ہاں آہ جو آہ جو آہ جو اکنامک ایکٹیوٹیز ہیں وہ سٹارٹ نہیں ہوتی جب تک جہاں پہ آہ آہ معاشی وہ جو آہ جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں چلتے جو اسپادی معاملات ہیں آپ کے اس میں امپروومنٹ نہیں آتی اس ملک ملک اور آہ مہشتیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کیا کرتے ہیں آہ مازی کے اندر بدقسمتی سے انہوں نے کوشش آہ 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 تو کیا کرنی تھی اوٹا انہوں نے جو ہے بہت سری چیزیں جو ہے وہ کی نہیں جہاں پہ ہم نے انڈسٹریل زونز بنانے تھے وہ نہیں بنائے یہاں پہ ہم نے جو ہے اکنامک آہ ایکٹیوٹیز کو جنریٹ کرنا تھا وہ نہیں کی اور ناٹ اونلی دس بلکہ یہ ہوا کہ جو آللیڈی کام ہو رہا تھا جس میں سیپیک مگرہ ہمارا سرے فیرستان اس کو بھی روک دیا ہے نہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا چائنہ جیسا ہمارا جو دوست ملک ہے وہ ہم سے نراض تو نہیں ہوا لیکن بہرحال اس نے آہ اس کے بہت سارے کنسرنس تھے اور وہ بڑے جینون کنسرنس ہیں ان کے کہ آہ سیپیک کو اس کو خموش گوابیا گیا ہے پھر خان صاحب وہاں جا کے آپ کو یاد ہوگا جب چائنہ گئے تھے تو وہاں جا کے کرپشن کی بات کر دی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں جو ان کا پورا امتیاز ہے کہ انہوں نے کرپشن کو الیمنیٹ کیا ہے وہاں پہ جا کے کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے ملک کے لوگ اور ہمارے ملک کے لوگ ملے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں کرنا یہ جانبوچ کے کی گئی تھی پچھلی رجیم جو پلٹیکل رجیم تھی ان کے دور میں اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیوٹی کو روک دیا جائے لیکن الحمدللہ اب وہ ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے ملک آپ کے پیچھے کھڑے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے سعودی عرب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ایک انڈرسٹل سٹی جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے جو آپ کا آئل رفائنریز کے حوالے سے آئل سٹی جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے پھر اسی طرح آئل اور گیس کی مد میں جو ہے بہت سارے اس طرح سے آ رہے ہیں آپ کی ایران اور پاکستان کی جو پائیٹ لائن ہے اس کے اوپر تھوڑی پیشنف ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے کہ چائنہ ایران میں بھی بیٹھا ہے چائنہ پاکستان میں بھی بیٹھا ہے بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اچھی تعلقات ہیں اور اس کی سرمایہ کاری ہے دونوں ملکوں کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں ہمیشہ ریزرسنس آیا کرتی تھی ایران کے معاملے پہ جدی تو پیشنف ہوتی تھی تو ہم تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے تھے اب وہ چیز بھی نہیں رہی اس لیے کہ ایران اور سعودی عرب کے معاملات بھی جو ہے وہ کافی اتک اندر ہی اندر جو ہیں وہ چیزیں پا رہی ہیں پھر سعودی عرب کی اپنے معاملات جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے یمن کے ساتھ جو معاملات تھے جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ افواج بھی بھیجیں فوجیں بھیجیں اور وہ آ کے ہمارے ساتھ لڑیں یا ہمیں پروٹیکٹ کریں اور ہم اس وقت پارلیمنٹ میں جا کے ہم نے اپنے گردن بجائی تھے کہ پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی لیکن اب ان کے یمن کے اوپر انسرنس ہے بہت زیادہ قطر کا اور ایران کا سو سعودی عرب کو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا کہ سعودی نویشت جو ہے جو تھوڑی بہت پچھے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرح جا رہی تھی اس کو بڑھاوہ ملا ہے تھوڑی بیتری کی طرح جو ہے وہ چل پڑی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یو اے ای اور قطر جو ہے وہ سپیشلی قطر ان کا گیس کے حوالے سے بہت زیادہ وہ ہے لنگ کے حوالے سے ان کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے ان سے پنجی کے حوالے سے اور باقی جیس کے حوالے سے سو آگے فردر جو بھی ہماری مفتقل کر رہے ہیں میں کنیکٹنگ کوسٹن کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ مصدق ملک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چیز بھی تیک کر لی گئی ہے کہ کن شعبوں میں یہ انویسمنٹ کی جائیں گی خاص طور پر انڈیسٹریل زون کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں آئی ٹی کا شعبہ بھی ہے اور ڈیفرنٹ انڈسٹریز بھی ہیں ہماری تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اپنے جو لوکل انویسٹرز ہیں جو ہمارے بزنس مینے جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کو کیسے فائدہ ہوگا دیکھیں فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو یہاں پر انڈسٹریل زونز بننے ہیں پاکستان میں یا جو اکنامک زونز بنیں گے اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ یو ای آئے گا یا باہر کے ملک آئیں گے اس میں آپ کا اپنا لوکل انڈسٹر بھی آئے گا اس کو بھی جو ہے اسی طرح سے اپرچونٹیز ملیں گی وہ بھی وہاں پہ آکے اپنی انڈسٹری کھڑی کر سکتا ہے دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے تریننگ دیکھیں آپ نے ایک فیکٹری بنائی اس فیکٹری کے اندر آپ ایک ٹرین لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ ٹرین لوگ جو ہیں ان انڈسٹری اگر کوئی بہتر اپرچونٹی پہ کسی اور سکتی کو جا کے جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے تو جو شفل ہے لوگوں کی وہ سٹارٹ ہو جائے گی ایکسپرٹس جو ہیں وہ ایک انڈسٹری سے دوسری انڈسٹری میں جائیں گے اور وہ گھومتے پھریں گے اسی طرح وہ ہر انڈسٹری ایک لیبل پہ آ جاتی ہے جب پروفیشنل لوگ آتے ہیں جب ایکسپرٹس آتے ہیں وہ آ کے اس کو اس انڈسٹری کو جو تھوڑی ویک ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کر دیتے ہیں ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا پھر آئی ٹی آپ کو پتا پاکستان آئی ٹی میں بہت ویک ہے ہمارا ایگرو آہ اور ایگرو فارمنگ ہماری بہت سرنکھن ہے یہ ہمارا ایک سرانگ پارٹ ہے آہ لیکن ہم آئی ٹی میں آہ بہت زیادہ آہ ہمارے ہاں نہ تو میکچنز ہوتی ہیں نہ ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ کوپیز تیار ہوتی ہیں نہ ہی ہمارے ہاں جو ہے اس طرح سے اس کی اس کی جو میڈ ہے یا یہاں پہ جو اس کی اس کو جو بنایا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں سمبلنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں گاری بھی سمبل ہوتی ہے باقی جیزیں بھی سمبل ہوتی ہیں ہم تو ٹی وی بھی باہر سے سمبل کر لیتے ہیں سو آئی ٹی بہت امپورٹن فیلڈ ہے آنے والا وقت آپ کو بتا ہے سیچا سارا آئی ٹی کا ہے سوفیر انجنیرین کا ہے اور مائکرو انجنیرین کا ہے اور اس طرح کا ہے لہذا اس میں ہم بہت بیٹ تھے لا محالہ جب وہ آئی ٹی انڈسٹی میں آ کے سرمایہ کری کریں گے تو پھر آپ کے ہاں یونیورسٹیز کے اوپر بھی ایک پیشنلز کو پیدا کریں ایکسپرٹس کو بنائیں لہذا یہاں پہ آئی ٹی کے شعبے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے آپ کے مولت کے اندر ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کمپیٹیشن میں آ جائیں گے انٹرنیشنلی جب آپ کمپیٹیشن میں آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹینڈرڈ بہتر ہو جاتے ہیں لوگ آپ پہ ترسٹ کرنا لگ جاتے ہیں آپ کی بنائی بھی پروڈکٹ وہ چاہے آپ امریکہ کو بھیجیں یا چاہے آپ یورپ کو بھیجیں یا کسی بھی ملک کو اگر آپ کی کوئی آئی ٹی کے چیز جاتی ہے تو اس پر میڈین پاکستان لکھا ہوگا اور جب کسی چیز پر میڈین پاکستان لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ملکیت ہے آپ کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے تو آپ کا ایک اعتماد آئے گا لوگ صرف عاموں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے پھر لوگ جہاں آپ کی بنائی بھی چوتی سی چپ کے اوپر بھی اعتماد کریں گے کہ یار یہ پاکستان کی بنائی بھی ہمیں یو ایس بی تک تو چائنہ سے منگوانی پڑتی ہے جس میں ہم نے اپنی ڈوٹا ٹیٹر سورج کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس اپنے پینلز نہیں ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمیں یہاں وہاں دیکھنا پڑتا ہے ہمیں باقی جگہوں سے ملکوں سے منگوانا پڑتا ہے اگر ساری کی ساری یہاں پر بننی شروع ہو جاتی ہے آپ کی کام ہو جائے گی کیسے پہ کرتے ہیں بہلکل احمد صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آئیٹ انڈسٹری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ انرجی سیکٹر ہے اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی اور انڈسٹری کی بات کی گئی ہے جسے آپ نے بتایا کہ جب انرجی سیکٹر پر جو ہے وہ خاص طور پر ہم سولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سولر پینل پر ہم ٹرانس فارم کر لیتے ہیں گرین انرجی کی طرف آ جاتے ہیں دوسری طرف سے ہمیں پیٹرول مل رہا ہے رشیہ کی طرف سے گیس پائی پلان کا منصوبہ ایران کی طرف سے ہمارے پاس چل رہا ہے قطر سے بھی ہمارے جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے تو اس ساری یہ جو ایک ریولوشنری قسم کی جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اور مصردک ملک صاحب نے اس کو بڑا ڈسکلوز کیا ہے پہلے چھپایا جاتا وزیر خزارہ صاحب ساگڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ پلان بی ابھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کل تک ان کا موقع تھا پھر کل رات میں انہوں نے بتایا کہ پلان بی اب یہ ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ جو نوے جہزے کا معاہدہ ہے وہ پلان بی ہو گیا اور پلان اے یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ دوست مو مالک سرمایہ کر رہی ہے یعنی پوران پنڈنگ ہا ہمارے پاس آ رہی ہے تو میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے اتنی دیٹیل میں کہ کیا ہماری پاکستانی انڈسٹری کے لوگ جو ہیں جو ہمارے بزنس میں نائی بزنس کمیونیٹی ہے وہ اس چیز پہ اعتماد کرے گی اس فیصلے پہ جو وزیراعظم نے ملکے لیا ہے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا پاکستان کے لئے دیکھیں فروٹفول تو بہت زیادہ ہے اور اعتماد کرنا پڑے گا آپ کے پاس کوئی اپشن ہی نہیں ہے اپنا اعتماد کر کے کیا فارغ ہونا ہے فارغ ہونے سے مراد ہے کہ ہمارے پاس پہلے دیکھیں جن قوموں کے پاس کھونے کے لئے زنجیرے ہوں ان کے لئے پھر پانے کے لئے پورا جہان پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس پانے کے لئے پورا جہان پڑا ہے اور ہم نے زنجیرے کھو دی ہیں ہم نے بہت عرصہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھا آپ دیکھیں کتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہمارے چل رہی تھے لیکن الحمدللہ آپ خود سوچیں نا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے نہیں دیئے ہمارے فارغ ریزرز جو ہے وہ جو نیچے جا رہے تھے یکدم جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہمارے ہاں ڈالر جو ہے وہ جو بہت اوپر جا رہا تھا وہ یکدم رک گیا نہ صرف رکا بلکہ کئی دفعہ اس نے نیچے کی طرح چلانگ بھی لگائی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہی کی طرح جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو پلان ہے نا جو چل رہا ہے کوئی تو ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے اللہ کی ذات کے بعد اگر اس ملک کے ساتھ کو بہت سنسیر ہے تو وہ ہماری موجودہ ملیٹری لیڈرشپ ہے جن کی وجہ سے یا جنہوں نے بہت زیادہ کام کر کے ہماری چیف آف ہمیست آپ نے آپ دیکھیں ان کی زیادہ ہیں وہ فوری تو بڑی توفانی بطورے کی ہیں اور اور آپ بیسلی ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی بجائے ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے زیادہ اعتماد کرتے ہیں باقی مومالک چاہے سعودی عرب ہے چاہے چاہے چاہنا ہے ایون امریکہ بھی آپ دیکھ لیں ان کو مشرف صاحب کے ساتھ وہ بڑے مزے سے ڈیل کر لیتے تھے لیکن جب پلٹیکل گورنمنٹ تھی آئی تو وہ رلیکٹنٹ ہو گئے تھے سو اس کی بجائے یہ ہے کہ انہیں پتا ہے فرازور رحمان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی انہوں نے میں جوائن کیا آپ دیر سے ویٹ کر رہے ہیں فرازور رحمان صاحب میں نے کوششنگ یہ کیا تھا کہ بیس سے بچے سرب روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے مصدق ملک صاحب نے اپنا پلان بی جو ہے اسے پلان اے میں کنورٹ کر کے جو ہے وہ کل ڈسکلوز کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورا انویسٹرز آئیں گے اور بیس سے پرچے سرب روپے مختص کر دی ہیں ہمارے دوست ممالک نے یہاں آکے انڈسٹریز لگیں گی کاروبار ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا کتنے حد تک جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ فروٹفول ڈیسیجن ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ چلیں دیر آئے درست آئے اور جو اسٹیپ دو سال پہلے لے لینا چاہیے تھا وہ اسٹیپ جو ہے وہ دو سال بعد لیا جا رہا ہے جب حکومت جانے میں تین مہینے رہ گیا تو اس کو اب میں اگر سیاسی ہتھیار سمجھوں یا کیا سمجھوں یا سیاسی بات سمجھوں یا بزنس مینوں کی مطلب نمائندگی کرتے ہوئے بزنس مین کے ساتھ تو اس قدر زیادتی کی ہے انہوں دیر سال کے اندر جتنی زیادتی تو شاید عمران خان نے بھی نہیں کی ہوگی مگر یہ کہ بہر حال چلے ہم پھر بھی مان لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سٹیپس لے رہے ہیں یقینی طور پہچے ہوں گے اور اچھے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بارٹر ٹریٹ کا جو معاہدہ ہے وہ بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ جیسے کہ کہا انہوں نے کہ گیس پائپ لائن معاہدہ ایران کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ ظاہرہ گیس نہیں ہوگی آپ کی پروڈیکشن کہاں سے ہوگی ایک فورٹ آپ کی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی چلے جائے گی تو جو صورتحال ہے اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ یہ میجرز لینا بہت ضروری تھے آتے ہی انہوں نے آواز لگائی تھی شہباز شریف صاحب نے میسا کی جمہوریت کی جب میسا کی جمہوریت کی آواز لگائی تو ہمیں پڑی ایک اتمنان سا فیل ہوا میسا کے معیشت کی سوری تو میسا کے معیشت کی جو آواز لگائی تو میں یہ وہ آواز تھی جو کہ شہباز شریف صاحب سے پہلے میں نے لگائی تھی اور میں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں جمہوریت 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 کی جب تک ہماری ایک نومی مضبوط نہیں ہوگی ہم کسی تغور پہ بھی اپنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام ہمیں لینے پڑیں گے اور ہم لیتے رہیں گے اور ایم ایف کے پروگرام ہے کیا دراصل ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے بات یہ ہے کہ آپ یا تو ان سے پیسے نہ لیں اور اگر پیسے لیں تو منوان ان کی بات مانیں جب آپ منوان ان کی بات مانتے ہیں تو آپ کے شائع خرچیاں ختم ہوتی ہیں جہاں تک عوام کے اوپر پیٹرول پر پرائز بڑھانی ہے جس جس چیز کا اثر عوام کے اوپر آنا تھا ان چیزوں کا اثر تو آپ نے دال دیا اب جن چیزوں کا اثر آپ کے اوپر آنا تھا ان چیزوں کے لئے آپ رہز راضی نہیں تھے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رول پیٹ کر لیں اچھی بات ہے سیکنڈ آپشن پہ آ جائیں مگر جب سیکنڈ آپشن پہ بھی آ جائیں تو بھائی آپ نے تو آپ بھی کی حکومت تھی جس نے ایک دفعہ کشکول توڑنے کا وعدہ کیا ٹھیک ہے نا اور آپ بھی کی حکومت ہے جو پھر کشکول پھیلائے پھرتی ہے ٹھیک ہے بات یہ کہ کیا پاکستان میں کسی چیز کی کمی ہے اچھا لیکن ایک چیز ہے یہ کشکول میں یہ پوچھنا چاہیی تھی فراظر احمان صاحب کہ ایک جو نظر آ رہا ہے جس طرح مصدق ملک صاحب نے بات کی اور کل وزیراعظم نے اجلاس میں بات کی تو وہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس پلان کو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں تین سطحی کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہے اس میں ایک جو اس کی سربراہی خود ایک جو ہے وہ وزیراعظم صاحب بھی کریں گے اور آرمی چیف صاحب بھی ان کو ہیلپ کریں گے اب ان سارے اس سنیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سرمایہ کاری ہوتی ہے ہمارے ہم مختلف انڈسٹریز لگتی ہیں تو کیا ہمارا جو لوکل انڈسٹریسٹ ہے وہ اس بات پر اگری ہے کہ یہاں انڈسٹریز لگیں سرمایہ کاری ہو اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نہیں نہیں کیوں نقصان ہوگا فورنڈ ڈائریک انویسمنٹ نہ آنے کی وجہ سے تو ہم اس حال پہ پہنچیں دو سال ڈائی سال تین سال ہو گئے عمران خان صاحب کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے فورنڈ ڈائریک انویسمنٹ ڈک گئی ٹھیک ہے کوویٹ کے اندر آپ پوری دنیا کا بورا اشر تھا ہمارے پاس ایو ڈی آئی آ رہی تھی ٹھیک ہے چائنہ سے جو ہے بھر بھر کے جو ہے وہ مشین لیاں آ رہی تھی ڈیوٹیاں بھی آپ کی پوری ہو رہی تھی آپ کی ٹارگٹ بھی پورے ہو رہے تھے کاروبار بھی نہیں کھل رہے تھے یہ فورنڈ ڈائریک انویسمنٹ دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ کانسٹنٹ پولیسی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر یہ پولیسی پہ کام کر رہے ہیں تو بسنس مین کی چند نمائندے لے لیں نو نسات تو میرے پاس بھی ہے بات یہ اگر میں کورنگی ایسوسییشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور کورنگی ایسوسییشن جو ہے وہ اگر کنٹریبیشن دیتا ہے اگر کراچی کنٹریبیشن دیتا ہے let's suppose 62% ٹھیک ہے نا جو کہ 52 بھی نہیں رہ گیا ہوگا پہلے چوتر پرسنٹ ہوتا تھا تو اب جو ہے اگر یہ کراچی کو ہی سہی کر لیں تو کراچی واپس 72% پہ آ جائے گا اور کورنگی انڈسریل ایریا اس کا آدھا ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے مگر مجال ہے کہ شہباز شریف صاحب جب یہاں تشریف لائے اور ہم نے بارہا ان کو لیٹر لکھے ریمائنڈرز لکھے انہوں نے ہمیں ٹائم دینا پسند نہیں کیا ٹھیک ہے بعد یہ اس طرح تھوڑی ہوگا اگر وہ خود بزنس مائنڈ آدمی ہیں بزنس کمینٹی کو جانتے ہیں بعد یہ سیاسی معیشت دانوں کے اوپر کب تک اس ملک کو چھوڑا جائے گا اگر صحیح ہونا ہوتا اس ملک کو تو پچھتر سال میں یہ کوویڈ میں گھر بیٹے وظیفے نہ ملے ہوتے آپ کو آپ کو چریٹیبل آپ ایسی سٹیٹ نہ بن چکے ہوتے جیسے کینیڈا ہے یا امریکہ ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ محبے وطن بزنس مینوں کو اپنے پینل پہ شامل کریں اس کے بغیر اگر آپ یہ بالا ہی بالا بیروکریسی تھی ان کو جس نے بس میں سفر نہیں کیا اسے کیا پتہ بس کا سفر کیا ہوتا ہے جس نے نلکے سے پانی نہیں پیا اسے کیا پتہ گندہ پانی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نے روڈ پہ سفر نہیں کیا اسے کیا پتہ کچرا کیا ہوتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ آئیں گراؤنڈ ریالیٹی کے لوگوں کو لیں ساتھ ان کو شامل کریں پھر آپ دیکھیں ہمارے جو سیاسی اکابرین ہے وہ ہے تو پھر وہ بھی لینڈ پروزر سے اترنے والے ہمارے جو معیشت دان ہے وہ بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسک پرابلم کیا ہے یہاں بیسک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی میں اثر نہیں ہے یہاں بیسک پرابلم ایڈریس کرنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک روٹی کے لیے لوگ گولی مار جاتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ کہ میں اس کے بلکل حق میں محدود فراز جو عبان صاحب کراچی کے پروبلم جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بارہ ہم جی جی مجھے آ رہی ہے آپ کی حواظ میں کہہ رہی کراچی کے پروبلم اپنی جگہ پہ بارہ ہم اس پر ڈسکشن کر چکے ہیں ہم نے تمام بزنس کمیونٹی کو ایپ پی سی سی آئی کو کئی سی سی آئی کو کارٹک کو مختلف پروگرامز میں انوائٹ کیا اور ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں کیا ہم نے ایل سی کیا جب مسئلے تھے تب کیا ہم نے سٹریٹ کائم کے مسئلے تھے تب کیا آزم سے جب آپ لوگوں نے لیٹرز لکھے تب بھی ہم نے ان اشیوز کو ڈسکس کیا فائنلی اب یہ لگتا ہے چاہے وہ الیکشن کے لیے وہ تین مہینے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں ایک اچھا اقدام سامنے آیا ہے کیونکہ میں ڈسکس کر رہی تھی کچھ سینئر جنرلیس سے تجزیہ کاروں سے اور بھی ہاں جو حکومتی نمائندوں سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فورن انویسمنٹ آئے گی تو یہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا یہ معاشی بہران سے نکلے گا اور کچھ اس طرح سے ہوگا کہ لوکل انڈسٹریز اور جو لوگ فورن انویسمنٹ کر رہے ہیں باہر سے جو اوورسیز آئے گی کنٹرول ہوگی تو کتنے آپ نے کہا دیر آئے لیکن درست آئے ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ انڈسٹریز آ جاتی ہیں یا آئی ٹی سیکٹرز میں لگ جاتی ہیں پھر ہماری جو انہی جو انہی جو انہی جو سیکٹر میں لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے تین چار سیکٹرز کی بات کی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کافی حد تک بسنسمنٹ کے جو اتنی معیشت کے بھران سے گزر رہے اتنے مسائل کا سامنے وہ نکل پائیں گے یہ بات کا ہمیں وہ چاہیے کہ دس سال تک آپ پولیسی دیں گے اس میں جو لوکل انویسٹر ہے اس پر دیں گے کہ آپ بھی آئیے جو نقصانات آپ نے کی ہیں آج پورے کیجئے ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ کونسٹنٹ پولیسی ایکویلنٹ اور ایکویلنٹ دیں سب کو ٹھیک آپ جو ہے وہ اسپیشل اکنومک زون کے اندر پولیسی کچھ اور دے رہے ہیں نورمل جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے تمام تماشی کرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ ان کو آپ کوئی انسینٹیو نہیں دے رہے تو انسینٹیو دینے تو سب کو انسینٹیو دیں ساری انڈسٹریز کو انسینٹریز گروہ ہو اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی یہاں پہ انٹریڈیوز ہو موبائل ماشاءاللہ یہاں منفیکچر ہونا شروع ہو گیا ہے مگر اس کے سارے پارٹ چائنہ سے آ رہے ہیں ٹیکھیں اس کے ساتھ جو فری ٹیڈ ایگریمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ اس کا جو میکسیمم بینیفیٹ ہے وہ سارا چائنہ کی طرف چلا جاتا ہے آپ لوگ دوسرے جتنے ایک مطبع مجھے نہیں سمجھاتا کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے ہم کیوں نہیں ٹریٹ کرتے ہیں ہمارا ہمارا ٹیڈ ایپ کیا کر رہا ہے ٹیک ہے نا ہمارے ایسی اورگنیزیشن جنہوں نے جو ہے انکریز کرنے کے لیے بقاعدہ لاکھوں کروڑوں روپے کے بجٹ سن کے پاس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایک انٹرپنیرشپ کو ایکسپورٹر میں کرنے کے لیے ایسپورٹس اتنی بڑی ہو سکتی ہیں اس پر کیا کام ہو رہا ہے اگر یہاں پہ سیلیکون ویلی بنائی چاہے دنیا بھر سے لوگ آئیں گے یہاں ٹیلنٹ بڑھا ٹیک ہے نا یہ کہ اگر آپ کوشش کریں اور سب سے پہلے جو ہے ان روپے روزگار افرادوں کے لیے نوکری کا بندوبار سب سے پہلے تو حالات کو ساکھنا پڑے گا اور یہ جو بھی کچھ پالیسی یہ لے کے آئیں میں اس کے بلکل حق میں ہوں میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا مگر میں صرف یہ کہ آپ انہ فیس انہ کر آپ صرف باتیں نہ کریں جی نہیں میرے خیال سے تو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس پہ کام کرنے لگے ہیں میں آخری کومنٹ چاہوں گے احمد صغیر صاحب سے احمد صغیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ معاشی سرگرمیاں یہاں بڑھیں گی تو اس کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر ہے برکس کا تو پاکستان کیا اس میں داخل ہونے جا رہا ہے اس آرڈر کے اندر جی دیکھیں وہ آرڈر تو اسیچ نہیں ہے اس میں سیجیشنز ہیں اس میں پرپوزلز ہیں اور ان کی اپنا ایک پلان ہے اور اپنا ایک ان کا پروگرام ہے جہاں جا ہم اگر اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور اس پلان کو ہم اپنے ہاں بھی لے کے آتے ہیں تو میرا خیالہ میں بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ ڈالر کے پریشر سے نکلائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں آفرز ہیں رسیہ کی طرح سے چائنا کی طرح سے کہ بارٹر سسٹم کے تاعت ہم ان کے ساتھ اپنی ایک نام ایک تیوٹیز کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات پاکشان کے لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہمارے کسی سٹیبل ہوگی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دس ٹرک جو ہیں وہ آموں کے بھر کے جاتے تھے اور وہاں سے ایک ٹرک جو ہے وہ کمپیوٹروں کا آتا تھا اور اس آپ برابر ہوئے تو بڑا مشکل تھی ہماری اس کو بیلنس کرنا وہ جو ہماری ٹریڈ ہے اس کو اس کا ڈیفیسٹ ہے وہ ہم سے اس طرح سے ہم اس کو نہیں کر پا رہے تھے اس کی بیلنس نہیں ہو پا رہا تھا ہم سے اچھا دوسرا ایک جو کرنسی کی سپنس آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں ہم رویل کے اندر ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم یون کے اندر کاروبار کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارا چاول بہت مشہور ہے اور بڑی شوق سے کھایا جاتا ہے ہماری یہاں بٹرٹن وہ زیادہ ہوئی ہے ایس کمپیر ٹو جو ہماری نارمل جو ہماری گندم کی جو پیداوار ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر تو جو ہم امریکہ سے مغاتے تھے سویا بین یہاں پہ ہمارے ہاں اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ یہ زفا بہت زیادہ مکعی ہوئی ہے اور مکعی کی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ اس میں ہماری جو لوکل انڈسٹری جتنی بھی ضرورت تھی جو کہ فریڈ کے حوالے سے پولٹری انڈسٹری وہ ساری پوری کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ایک بلجائی موجود ہے بس مبجے ایک آخری کومنٹ یہ چاہیے آپ سے کہ کیا یہ سٹنٹ تو نہیں ہے کہ تین الیکشن سے تین مہینے پہلے جو ہے وہ معاشی بوران کے سولوشن پیج کیے جا رہے ہیں یا ریال میں یہ کام ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے یہ ایک چیزوں کی جو ہمیں نظر آ رہی تھی اگر ایسا ہوتا کہ یہ کوئی الیکشن سٹنٹ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل تھا اس وقت بجٹ دینا اور بجٹ بھی کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت عوام دوست بجٹ دیا ہے یا اس میں بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں نے ایک طف سا بجٹ دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پسے پردہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ویسے الیکشن ہوں گے کیونکہ ہمارے آئین کے اندر پرویجن بھی موجود ہے فنانشل امجنسی کی صورت میں چھے مینے کے لیے آپ ایکسٹین کر سکتے ہیں یا ادروائز امجنسی ہو تو آپ چھے مینے گورنمنٹ اپنے آپ کو ایکسٹین دے سکتی ہے اور پھر اگین ایک چھے مینے کے لیے اور بھی ایکسٹین دے سکتی ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت ہم متحمل ہیں الیکشن کے اور نہ ہی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے انٹر ان انلس کے جو ہے وہ آپ کے ہاں ایک ایک نامک ایکٹیوٹی سٹارٹ نہ ہو جائے الیکشن بھی کچھ سستہ کام تو ہے نہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے اور بس ایسی جو ہے وہ اپنے ہی نور چھاپ کی اور اپنے ہی الیکشن کروالے نے اس پر چھکتا خرچہ آتا ہے پیسہ آتا ہے بہت بڑی ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو بہت کس کرنا پڑتا ہے لہذا مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ یا کوئی بھی وہ والی پلٹیکل پارٹی سپیشلی جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھنی ہے وہ اس چیز کو سجیسٹ کریں گی کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے شاید الیکشن تھوڑے اور تاخیر کا شکار ہو جائیں یا تھوڑے اور موسیقی ہو جائیں شکار ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے ہمارے پاس پرویجن موجود ہے لاو میں کہ ہم الیکشن کو آگے کر سکتے ہیں دونوں محمان حضرات کا بہت شکریہ کل جب مسدق ملک صاحب نے یہ بات کی اور جن ممالک کا ذکر کیا جو پاکستان کے دوست ممالک ہے ان سے یہ لگتا ہے کہ فورن انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے پاکستان کے معاشی حالات کی طرف جو ہے فائنلی جو ہے حکومت توجہ دے رہی ہے اس پہ ہم آگے پروگرامز میں مزید ڈسکس کریں گے اور اس کو مزید ایکسپور کریں گے کہ کون کون سے سیکٹرز کے اوپر جو ہے کون کون سے سیکٹرز پر انویسمنٹ کی جائے گی اور جسے پاکستان کے معاشی حالات پر فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ منیوہ پول اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجئے گا جازت اللہ حافظ